اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جو لوگ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی سب ویڈیوز جو ہیں وہ جیسے جیسے اپلوڈ ہوتی جائیں آپ کو انفرمیشن کے بارے میں ملتی رہیں اور آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے گروتھ مونیٹرنگ چارٹ یعنی اس میں ہم آپ کو وہ سب بیسکس بتائیں گے جس سے آپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ ہیلتھ کو ان کی ہائٹ کو اور ان کے ویڈ کو جو ہے وہ مونیٹر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو فول دیکھیں اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک سکیل آجے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی جو ہے وہ ہائٹ اور ویڈ جو ہے اس کو کیسے مونیٹر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس میئرمنٹ یا ایک کوئی بھی آئیڈیا آپ کو مل جاتا ہے ایک سکیجول مل جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو مونیٹر کرنا ہے تو مدرز کے لیے بہت زیادہ ازی ہو جائے گا اپنے بچوں کی ہیلتھ جو ہے وہ پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے تو ٹائمز آیا کیے بغیر ہم لوگ چارٹ کو سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیو بارن بیبیز کی ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے وقت ان کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا 2.5 سے 3 کلو گرامز جو ہے وہ ویٹ ہونا چاہیے اور ہائٹ اس کی جو ہے وہ 51 سینٹی میٹر ہونی چاہیے یعنی یہ ایک سٹینڈرڈ سائز اور ویٹ ہے ایک ہیلتھ بچے کا اس کے بعد ہم اگر ایک ماہ کے بچے کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آجاتا ہے یعنی تین سے تین اشاریہ پانچ یعنی 3 2 3.5 کلو گرامز اس کا جو ہے وہ ویٹ ہوگا اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 54 سینٹی میٹر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 0.3 کا جو ہے وہ انکریمنٹ آرہا ہے ایک ماہ کے بعد بچے کی ہائٹ میں بھی اور ویٹ میں بھی آپ کو چارٹ پہ ساری میئرمنٹس جو ہیں وہ نظر آرہی ہیں اس کے بعد اگر ہم 2 منت بیبی کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں وہ ہی ہے 3.5 سے 4 کلو گرامز ویٹ ہو جائے گا اور ہائٹ اس کی جو ہے وہ 57 سینٹی میٹر ہو جائے گی تو ایک ایک چیز کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کے بعد ہم آجیں گے سکس منٹس کے بیبی کی ویٹ پہ اس میں ہمارے پاس آجے گا 5.2 سے 6 کلو گرامز تک اس کا ویٹ پہنچے گا اور ہائٹ اس کی 66 سینٹی میٹر ہو جائے گی آپ سب جانتے ہیں کہ فرس سکس منٹس جو ہیں وہ مدرز اور چیلڈرنز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سکس منٹس جو ہیں وہ ایک مدر کو ایڈجسٹ کرنے میں لگتے ہیں اور بچے کی صحت اس کی ہائٹ اس کے ویٹ اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے بعد مدر جو ہے وہ اپنے بچے کی ہر چیز اور کا خیال رکھنے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرنے لگ جاتی ہے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کے ہر چیز کے ساتھ اس کی ہر بات سمجھنا شروع کر دیتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرس سکس منٹس جو ہیں وہ ماں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی آسانی ہونے لگ جاتی ہے تو چلیں آگے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے چارٹ اس کے بعد سیون ایٹ نائن ٹین الیون اور ٹویل منٹ تک جو ہے وہ آپ کو گائیڈ آئن ساری دی گیا ہے ہم بات کریں گے ایک سال کے بچے کی اب یعنی جب آپ کا بچہ ٹویل منٹس کا ہو جائے گا پورے بارہ مہینے کا تو اس کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے ایٹ ٹو نائن کلو گرامز اس کا ویٹ ہوگا اور سیونٹی فائیو سینٹی میٹر اس بچے کی ہائٹ ہو جائے گی جب بچہ ایک سال کا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرٹین منٹس کا بیبی اس میں آپ کے پاس آ گیا ایٹ پوائنٹ فائیو سے نائن پوائنٹ فائیو کلو گرامز تک اور اس کی ہائٹ چلی گی سیونٹی سیکس سینٹی میٹر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہائٹ میں بات کر رہی ہوں سینٹی میٹر نوٹ انچیز اور ویٹ جو ہے وہ کلو گرامز میں ہے اسی طرح اب ہم بات کر لیں گے پورا یعنی دو سال کے بچے کی بات کر لیں گے کہ آپ کا بچہ جب دو سال کا ہو جائے گا تو اس کا میکسیمم ویٹ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے دو سال کا جب بچہ ہو جائے گا تو اس کا ویٹ ہوگا 11 to 12 کلو گرامز اور ہائٹ اس کی ہو جائے گی 85 سینٹی میٹر یعنی ایک سال بعد بچہ جب پورے دو سال کا ہو جائے گا تو اس کے ویٹ میں اور ہائٹ میں اتنا انکریمنٹ آئے گا میں آپ کو ہر ایک ایک جو ہے وہ پوائنٹ نہیں بتا رہی کیونکہ آپ کے سامنے سارا چارٹ جو ہے وہ میں نے شو کیا ہے اس طرح ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ 15 اور 20 منٹس کی ہو جائے گی جس میں پھر لوگ جو ہے وہ انٹرس شو نہیں کرتے کہ جی بہت زیادہ بول رہے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو آپ خود جو ہے وہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں ساری میئرمنٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پہلے ہم نے نیوبورن بیبی کی بات کی پھر ہم نے ایک سال کے بچے کی بات کر لی اس کے بعد ہم نے بات کی دو سال کے بچے کی دو سال کے بچے کا ویٹ کتنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈھائی سال کے بچے کی ڈھائی سال کا جب آپ کا بچہ ہو جائے گا تو اس کا ویٹ ہوگا 12 سے 13 کلو گرامز اور ہائٹ آپ کے بچے کی ہو جائے گی نائنٹی سینٹی میٹرز اور جب آپ کا بچہ پورے تین سال کا ہو جائے گا یعنی تین سال بعد اس کیا ویٹ ہو جائے گا تھرٹی تھرٹین سے فورٹین کلو گرامز اور اس کے جو ہے وہ ہائٹ ہو گی نائنٹی فائیو سینٹی میٹرز اس کے بعد ہم بات کریں گے ساڑھے تین سال کے بعد بچے کا ہو جائے گا تھرٹین پوائنٹ فائیو سے فورٹین پوائنٹ فائیو کیلو گرامز یعنی فائیو پوائنٹس جو ہے وہ انکریمنٹ تھرٹین پوائنٹ فائیو ہو گیا اور ادھر سے فورٹین پوائنٹ فائیو گرامز ہو گیا اور ہائٹ آپ کے بچے کی ہو جائے گی نائنٹی سیون سینٹی میٹرز اسی طرح جب بچہ چار سال کا ہو جائے گا تو وہ فورٹین سے ففٹین کلو گرامز اور ہائٹ ہو جائے گی ہنڈرڈ سینٹی میٹرز اور جب آپ کا بچہ جو ہے وہ پانچ سال کا ہوگا تو اس کی اس کا ویٹ ہوگا ففٹین سے سکسٹین کلو گرامز اور ہائٹ ہوگی ون ہنڈرڈ اینڈ پائیو سینٹی میٹرز اس ویڈیو میں میں نے آپ کو نیو بارن بیبی سے لے کے فائیو یئرز اولڈ چلڈرن کی ہائٹ اور ویٹ کے بارے میں بتایا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بڑی اچھے طرح سمجھ آگی ہوگی کیونکہ میں نے فل چارچ آپ کو شو کیا ہے ہر منت میں اس کا کتنا ویٹ انکریز ہو رہا ہے کتنی ہائٹ انکریز ہو رہی ہے اور آپ اس سکیل کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ ہائٹ اور ویٹ کو مونیٹر کریں مجھے امید ہے یہ آپ کے لئے انفرمیشن ہیلپ فول ہوگی ہاپ یو لائک مائی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں فرنڈز میں اور اپنی اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں تینکیو تینکیو